بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور بھی زخمی ہیں تو جو ابتدائی اطلاعات ہیں اس کے مطابق عمران خان صاحب کو شوقت خانم ہسپتال لے جایا گیا ہے جہاں وہ زیر علاج ہیں اس بارہ میں کچھ فوٹیج جو میڈیا پر چل رہی ہے اپنے ناظرین کے لیے اس کی چند جھلکیاں پیش ہیں لوگوں نے ہی مقامی جو لوگ ہیں انہوں نے فوری اس حملے کو بھی ناکام بنایا اور قاتلانہ حملے کرنے والے کو وہ پولیس نے پکڑا پھر آپ نے جو اکمالی جرم ہے اس کا اکمالی بیان ہے وہ آپ نے بھی سنا ہے کہ کیا اس نے کہا ہے کہ میرا نشانہ عمران خان تھا میں صرف عمران خان کو مارنا چاہتا تھا وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اس لیے میں نے ارادہ کر لیا پہلے اس نے کہا کہ میں نے سب سے ارادہ کر لیا پھر اس نے کہا کہ نہیں جس دن سے وہ لہور سے چلیں میں نے اس دن سے ارادہ کر لیا کہ میں نے اس کو مارنا ہے پولیس سے پوچھا کہ تمہارے پیچھے کون اس نے کہا میں الحمدللہ اکیلہ ہوں میرے پیچھے کوئی نہیں ہے حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد حملے میں تقریباً دس سے گیارہ افراد جو ہے وہ زخمیں ہوئے ہیں امنان خان کی بھی ٹانگ پر گولیاں لگی وہ بھی زخمیں ہوئے ہیں جنہیں اس وقت شاکت خانم اسپطہ لہور منتقل کیا گیا لیگر ان کے ساتھ ہی وہاں موجود ہیں وزیر آباد میں اور ان کے زخمیاں کو تبیل داند بھی دی جاری ہے احمد چٹھا کی حالت بتایا گیا ہے کہ تشویشنا کے ایک شخص جو نیچے پاکستان تحریک انصافت کارکنٹ ہے ان کی شہادت بھی ہوئی اور اس کے بعد اب صورتحال کیا ہے وزیر آباد کی وہ بھی تازہ ترین جانیں گے لیکن یہ مناظر دوسری جانے میں آپ دیکھ رہے ہیں شاکت خانم ہسپطل میں جہاں پر بہت زیادہ رش دکھائی دے رہا ہے کہ چودری پرویز دلالی وزیر آباد پنجاب وہ پہنچے ہیں اور اب بھی تک وہ اپنی گاڑی میں ہی موجود ہے کہ جو جب وہ پہنچے ہیں شاکت خانم ہسپٹل شاکت خانم ہسپٹل پہنچے کے بعد مران خان کی آیادت کے لیے ناظرین آپ نے یہ چند جھلکیاں فوٹیج کی دیکھیں جو کہ اس وقت مین سٹریم میڈیا پر پاکستان میں دکھائی جا رہی ہیں یہ جو پاور کوریڈورز میں پاور کے لیے رسہ کشی ہوتی ہے اس کے نتیجہ میں بہت سارے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں لیکن ان واقعات کا حقیقی سراغ اور اس کا جو پھر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کبھی بھی منظر عام پر نہیں لایا جاتا امریکہ کے صدر کینیڈی اور پاکستان کے لیاقت علی خان صاحب کی مثالیں ہی آپ کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں امران خان صاحب نے گزشتہ کئی ماہ سے دنیا کی سوپر پاور کو للکارتے ہوئے پاکستان کے جو اصل مقتدر حلقے ہیں ان کے ساتھ رسہ کشی کا ایک میچ ساتھ ڈالا ہوا تھا اب جب رسہ کشی کا ایسا میچ ہوتا ہے جو کہ پاور کے لیے ہوتا ہے تو اس میں پھر کچھ نہ کچھ ایسے واقعات جو ہیں وہ لازمی رونما ہوتے ہیں اب یہ ایک واقعہ ہو گیا اس کے بعد ہوگا کیا اب الزامات کی بچھاڑ ہوگی ایک دوسرے پر الزامات لگائے جائیں گے انگلیاں اٹھائی جائیں گی لیکن جو تحقیق ہوگی یا جو اصل چیز ہوگی وہ سامنے نہیں آئے گی اب ایک حملہ آور ہے جس کے وہ بٹن بھی کھلے ہوئے ہیں وہ دکھایا جا رہا ہے اور اس کا اقبالی بیان جو ہے وہ بھی ٹی وی پر چلایا جا رہا ہے لیکن کسی نے اس کو فائر کرتے دکھلایا نہیں کہ ایک اے فورٹی سیون سے جیسے میڈیا میں آ رہا ہے کہ اس کے ذریعے فائر کیا گیا ہے لیکن کسی نے اس حملہ آور کو وہ فائر کرتے ہوئے فوٹیج نہیں دکھائی ابھی تک اگر بعد میں کوئی دکھا سکتا ہے تو پھر علیہ دا بات ہے اسی طرح ایک اور بھی شخص ہے جو کنٹینر میں پسٹول اس کے ہاتھ میں ہے اور پھر اس کا جو ہے وہ اس طرح پسٹول والا ہاتھ اوپر کیا جا رہا ہے اس کو بھی دکھلایا جا رہا ہے لیکن اس کی فائرنگ کے نتیجہ میں کیا ہوا یہ بہرحال فوٹیج میں نظر نہیں آتا اب ہوگا کیا یہ بڑے ملکوں میں بھی ہوتا ہے پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ یا تو یہ دونوں غائب کر دیا جائیں گے یا پھر ان سے ایسے اقبالی بیان لے کر سامنے لائے جائیں گے کہ جو بھی سنے گا وہ مسکرائے گا بھی اور سر دھنتا رہے گا اب یہ حملہ آور کون تھے کس کے کہنے پہ یہ سارا ڈراما کیا گیا یا یہ واقعہ رونما ہوا اس کا اصل سراغ کبھی بھی اگر مل بھی گیا پتا تو ہوتا ہے کہ کس نے کرایا ہے اور کس کا کہنے پہ اور کس مقصد کے لئے یہ کرایا ہے لیکن یہ کبھی بھی چیز سامنے نہیں لائی جائے گی اب جو ہی یہ واقعہ رونما ہوا ہے اور اس کی خبر کہتے ہیں جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیلی ہے تو جو اس وقت بعض مین سٹریم میڈیا کے ٹی وی چینلز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ملک میں جو حالات ہیں وہ خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں اور اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر اور مزید علاشیں گرنے شروع ہو جاتی ہیں تو آپ نوٹ کر لیں کہ اس ملک میں پھر امرجنسی یا ایسا شدید ترین اس دفعہ مرشاللہ لگے گا کہ لوگ یاد کریں گے وہ پچھلے سارے مرشاللہ بھول جائیں گے یہ حالات بتا رہے ہیں اس وقت کیونکہ جتنا غز و غزب اس وقت موجود ہے قوم میں تو اس کے لئے جو اس دفعہ ایکشن لیا جائے گا مرشاللہ کی صورت میں وہ بہت ہی شدید مرشاللہ ہوگا اور اگر ایسی صورت بنتی ہے تو پھر یہ بھی لکھ لیں کہ کم از کم اگلے سال مارچ اور اپرل سے پہلے ملک میں حالات نارمل نہیں ہو سکیں گے دوسری صورت جو شعوری صورت یا اقل مندی کی صورت بنتی ہے اس پہ بھی فوری طور پہ تاریخ انصاف کے رہنماؤں کو عمل کرنا پڑے گا کہ اب تک وہ جو کر چکے اس کو کافی سمجھیں عمران خان صاحب کو اللہ تعالی نے دوبارہ زندگی دی ہے وہ بجائے لانگ مارچ کو کنٹینیو کرنے کے یا کوئی اس جلتی پر تیل چھڑکنے والا کوئی بیان دینے کی بجائے اس لانگ مارچ کو کافی سمجھیں اور جیسے وہ اپنی انتخابی جو کمپین جلسے جلوسوں کے ذریعے چلا رہے تھے اس پر ہی واپس آ جائیں اور جب بھی یہ ملک میں انتخابی شیڈول کا اعلان ہوتا ہے تو اس کے مطابق وہ اپنی تیاری کریں اور اپنی جو سیاسی پارٹی ہے اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ آئندہ انتخابات میں پھر مطلوبہ اکثریت جو ہے وہ حاصل کر لیں ان کو یہ بات پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی میں تو اپنے پروگراموں میں اس کو بہت دفعہ دور آیا اور کچھ اور بھی جو تجزیہ نگا رہے ہیں وہ اس کو بتاتے رہتے ہیں کہ ایک ملک ہے جس میں سات دھائیوں سے فوج کی اکمران نہیں ہے آپ پانچ چھے ماہ پہلے نکالے گئے ہیں اور آپ چند جلسے جلوس کر کے اور لعرے لگا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ستر سالہ جو نظام ہے اس کو آپ اتنی جلدی بدل لیں گے یہ ایسے ہوتا نہیں ہے زمینی حقائق کو آپ کو بیٹھنڈے دل سے سوچ کے ان کو قبول کرنا چاہیے آپ کو سیاسی میدان میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے آپ وہ محنت کریں جیسے جلسے جلوسوں میں آپ لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو ووٹ دیں اور جو اور بھی طریقے ہیں وہ بھی استعمال کریں تاکہ جب بھی انتخابات ہوں تو آپ کو قوم سیاسی منڈیٹ دے اور پھر آپ ایک بڑی اکثریت کے ساتھ آئیں اور پھر جو قائد اعظم کے رہنماع اصول ہیں اس ملک کو چنالیں کے لیے آ کے ان کو امپلیمنٹ آپ کر سکتے ہیں یہ بات کار تو دی ہے لیکن اس وقت جو اس قوم میں شعور برپا ہے یا جو یہاں کے کمرانوں یا سیاسی اشرافیہ یا دوسری اشرافیہ جو ہے سب کا جو شعور ہے نا وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے جو ابھی کی گئی ہے کیونکہ یہاں پہ ہر ایک نے اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دی ہوئی ہے اور جہاں تک طریقہ انصاف کے قابرین کا تعلق ہے تو وہ بھی چونکہ اسی قوم میں سے ہیں تو ان کا بھی ایسا ہی شعور لگتا ہے ملک کا تو فائدہ یہ ہے کہ اس واقعہ سے سیاسی جو پوائنٹس ہیں ان کی سکورنگ نہ کی جائیں عمران خان صاحب خود سامنے آ کر عوام سے ترخواست کریں کہ جو ہو گیا ہو گیا اور اس واقعہ کے نتیجہ میں جو ہے ملک میں وہ اشتعال نہ پھیلے اور خون خرابہ نہ ہو اور نہ ہی مزید لاشیں گریں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جند صحت دے وہ تھوڑا اپنی سیاسی شعور کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے انہیں مشورہ دیا گیا ہے وہ عوام میں جائیں اور اپنا جو ہے سیاسی میدان میں کاوشیں جاری رکھیں لیکن اگر وہ اور ان کی پارٹی اور یا دوسری پارٹیاں بھی اس وقت اس واقعہ کو بنا کر بنیاد بنا کر سیاسی سکورنگ کی طرف آ جاتی ہیں اور عوام کو اشتعال دلاتے ہیں تو اس چیز کو آپ لکھ لیں نوٹ کر لیں کہ ملک میں اس دفعہ جو پھر حالات بدلیں گے وہ بہت برے ہوں گے اور اس کے نتیجے میں پھر جو بھی امرجنسی یا مرشاللہ لگے گا وہ بہت شدید ہوگا اور پھر لوگ بعد میں پچھتائیں گے کہ کاش ہم اس وقت عقل سے کام لے لیتے اللہ کرے کہ ہمارے جو یہ اس وقت سیاسی اکابرین ہیں یا دوسرے جو سیاسی یا دوسری اشرافیہ اس وقت حکومت میں ہیں یا جن کے پاس اصل طاقتیں ہیں وہ اس وقت شعور کا ثبوت دے اور ملک کو کسی مزید مسئیبت میں مت دھکے لیں اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے